بڑے دکھی دل کے ساتھ ابھی پٹل کے خبر میں سن رہی تھی اس کے پر میں بات کروں گی مگر ایک اور معاملہ عمران خان صاحب جتنے کفی ہے چلی اچھا واہ میں مجھے سوال سے بچا لیا اچھا وہ دیکھئے عارو نشید نے بلایا حکایت ہی ہوگی ممکن ہے سیریس ہسٹری ممکن ہے حکایت ہی ہو عارو نشید کے زمانے میں داستان آرائی کا بہت رواج ہو گیا تھا فراغت بہت تھی دولت بہت تھی بس محفلیں اور داستان آرائی کوئی چیلنج نہیں تھا کوئی قطرے نہیں تھا وہ ادھر دور وہ فرانس کا بادشاہ جو ہے وہ مدبانہ سلام بھیجتے تھا اس کے پاس جا پہنچے تھے نا قریب اس کے تو بات یہ ہے اس نے کہا خواب دیکھا ہے میرے دانت گر گئے سب تو نجومی نے کہا کہ آپ کے سب رشتہ دار آپ کے سامنے مریں گئے اس نے کہا آلانکہ بلکل غلط بات تھی وہ پنتالیس سال کے عمر میں اس کا انتقال ہو گئے دوسرے نے بھی کہا یہی اس کی تعبیر یہی کی تو دوسرے بھی ناکست تعبیر کی اس نے کہا مبارک ہو میرے المہمینین آپ بڑی لمبی عمر پھائیں گے پہلے کہ تو اس نے برا بھلا کہا اور دوسرے نے وہی بات کہی نا بات کہنی جو ہے کیسے انداز سے کہنی ہے کوئی بات یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے الفاظ کا چناو الفاظ کا چناو کسی کو اچھا ایک تو خیر وہ اردو مطلب انہوں نے پڑھی نہیں میں اردو میں نے اوٹس لکھ کے دی ایک دو دفعہ تو اس نے کہا نہیں اردو میں نے انگریزی میں لکھ کے دی ٹیک ہے بلکہ یہ تو اردو میں ہے ہاں جی اچھا وہ کوشش کر کے اس نے اردو روانی سے بولنے کی عادت ڈالی انگریزی کی لفظ نہیں بولتا کم پس کم پہ بڑی عجیب بات ہے کہ جی ساجمی نے انگریزی میں ہی پڑا اور انگلستان میں ہی رہا اور اس طبقے میں راج اس میں انگریزی بولی جاتے ہیں انگریزی کوئی لفظ نہیں بولتا لیکن اردو میں وہ قائن نہیں کر سکتا بعض اوقات ٹھیک الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکتا میاں تفیل محمد بڑے متقی آدمی تھے بہت ہی ان کا احترام کیا جاتے تھے ان کی شرافت کی وجہ سے لیکن نواب زدہ نصر اللہ خانہ کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے کہ میاں صاحب الفاظ کے انتخاب میں احتیاط نہیں بڑتے سخت بات کہہ دیتے تھے اور پہ پریشانی ہوتی تھی لیکن عمران خواہ پہلا آدمی نہیں ہے جس نے یہ گناہ ہی شہر شمار ہی زمی کنن یہ وہ گناہ ہے جو اس شہر میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے ہاں جی اور کیا ہے خیر چلے شہر یاد بھی آتا ہے اور لفظ یاد نہیں ہے اچھا خیر وہ اس نے جو بات کہی ہے وہی بات جنرل باجوہ نے کہی کئی دفعہ کہ روس اس لئے ٹوٹا کہ اس کے معیشن کمزور ہو گئی تھی اس لئے کی طرف کم میں نہیں تھی اس لئے میں تو بات اعتبار سے امریکہ کا ہم پھلا ہے ایسا نقبال لے کہی میں نے آپ کو ٹھیک وہ الفاظ لکھا ہے تھی جی بلکل لکھوا ہے تو آکر غلطی نہ ہو جائے انہوں نے لکھوا ہے تھا یہ دس اکتوبر دو خزار اکیس کی ہے سٹیٹمنٹ ان کی معیشت صحیح نہ کی تو یہ گلے پڑے گی اور اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہے تو نیوکلئر ہتھیار بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے ملک مراج خالد نے کہا بیس سو بارہ میں ملک ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا اب دستاریدین نے کہا میں وہاں موجود تھا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش اور پاکستان کو ایک ملک بنا دیا جائے حالت یہ ہے کہ وہ پارک میں پی ایش ڈی پروفیسر سینئر نے مال بڑھ رہا تھا پارک میں اور اس کو جبری چھٹی پر بھیج دیا گیا پاکستانہ بنتا یہ غیر محتاج باتیں بعض اوقات لوگ کرتے ہیں میں جیسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں عبران خان صاحب کو میں نے پڑھا مجھے صدوہ ہوا یہ بلکل نہیں کہنے چاہیئے تھا میں لکھ کے دیتا ہوں یہ کہا اس کا پرائے ٹھیک نہیں ہے اچھا کہتا وہ یہ رہا ہے کہ فوج میرا جانا جو ہے یہ مفہوم یہ ہے فوج کو مضبوط ہونے چاہیئے ٹھیک ہے آج کل بیسے وہ یہ ہے کہ کافی یعنی رنج کا شدید رنج کا شکار ہے اور میرا خیال ہے اس وجہ سے رنج کا شکار ہے کہ بھئی اتنا تشدد ہوا ہولناک سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اجازت دی جاتی ہے اور اس کے باوجود اتنا ہولناک تشدد ہوا اتنا ہولناک کا کوئی مثال ہی نہیں ملتی یعنی بھٹو کے زمانے میں ایسا تشدد ہوا تھا آخری زیابلک کے زمانے میں یس زیابلک کے زمانے میں ہوا تھا ایم کی ام کرتی تھی لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کراچی شہر میں تھا لیکن آخر اس نے نتیجہ بھی بھگت لیا نتیجہ یہ بھی بھگت لگیں لیکن خان صاحب نے جو فکرہ کہا وہ اس کے ذریعت دینے والا آپ کا بھائی بیمار ہوتا ہے ملک تو بہت بڑی چیز ہے زیادی طور پر بھائی کی بھی اہمیت ہے بہن ماں باپ کوئی تو آپ یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے چلا جائے گا ٹوٹ جائے گا تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گا پلان یہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ پلان یہ ہے ملک میراج خالنے کا بیس سو بارہ میں ٹوٹ جائے گا اس سے بہت پہلے ممتاز دولتانہ نے خود چلے گئے ملک شوڑ کے اور شکرد حیات سے جو ان کے دوست سے ان سے کہا آپ ملک چھوڑ تو یہ ملک نہیں بچ سکتا یہ بات بہت خوف ایسا ہوتا ہے اصل میں آدمی کے ٹیسٹ خوف ہی میں ہوتا ہے مراد علی شاہ بھول گئے ہیں آپ مراد علی شاہ کو میں بھول گیا یاد تھا تھوڑی دیر پہلے تو میں آپ سے ڈسکس جب کر رہا تھا مراد علی شاہ یاد تھے کہ ہمیں کچھ اور سوچنے میں اس نے زمکی دی ملک توڑ دیں گے اور یہ ابھی ریسنٹ ان کا بیان ہے اچھا اس ملک میں وہ لوگ ہیرو رہے جنہوں نے توڑا بھٹو نے توڑا سب سے بڑا ملدم جاہو وہ تھا اپنا جنہی آیا خان شیخ مجیبہ رحمان اور بھٹو بھٹو خوش تھا ملک ٹوٹرنے پر ٹھیک ہے ہیرو ہے آٹھ بجے خبریں چلے انٹروی چلا کوئی بات نہیں نو بجے چلا کوئی بات نہیں دیس بجے چلا نہیں آٹھ سے نو تک آٹھ سے نو تک چلا گیارہ کے بعد ریسپونس آچھا وہ جو جن صاحب نے انٹرویو کیا سینے رہے دیں مجھے حیرت ہے انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ بھئی اب جملہ کاٹ دانے چاہیے اس طرح نہیں جانے اتنا روتھلس نہیں اپنا چینل والوں کو خیال نہیں آیا دیکھیں نا ہم کوئی بات کہتے ہیں ہی جو پروڈیوسر سمجھتا مناسب نہیں ہے تو ایک جملہ کاٹ داتا ہے اچھا اس کا فیضلہ صحیح ہے یہ غلط یہ دوسری بات ہے لیکن بہرحال یہ سسٹم تو ہونے چاہیے انتشار نہ پھیلے اسی لیے کچھ چیزوں کو آئیڈٹ کرنا میرا یہ خیال ہے وہ یہ سمجھے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی انہوں نے دانستہ اس میں کتاہی کی یا پروہ نہیں کی وہ سمجھے کوئی خاص بات نہیں ہے مدلہ یہ ہے کہ وہ اندیشہ ہی ظاہر کر رہا ہے لیکن بہرحال یہ پیرا ہے ایزار ٹھیک نہیں ہے لیکن حارن صاحب عمران خان صاحب تقریروں میں جلسوں میں بار بار یہ بات کرتے ہیں میں اہم نہیں ہوں اس ملک کی فوج اہام ہے نہیں کہتے رہے یہ امران خان یہ تھوڑی کہا چاہتا ہے کہ ملک ادھگنا ہم بہت ایسی مغالفین ایک حصول کی بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں جب دو فریقوں میں تنازہ ہو یا دو آدمیوں میں تنازہ ہو وہ ایک دوسرے کے جج نہیں ہو سکتے جج کوئی تیسرا ہوگا جی اس میں میڈیا نے نون لیگ کے ساتھ دیا پوری طرح سے دل جان سے ایک تو یہ ہے نا کہ میرے جیسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کہنا چاہیتا بالکل نہیں کہنا چاہیتا مہتات رہے ہیں مہتات نہیں ہوں تک خان صاحب اور یہ پہلی غلطی نہیں ہے اور شاید آخری بھی نہیں ہے لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں اب امران نے کہا بیان ہی نہیں جاری کیا جائے اسے نشری نہیں کیا جا سکتا کمال ہے بھائی اب ہم پابندی تو اس کی کریں گے قانون تو نہیں آپ توڑ سکتے ہیں لیکن یہ کمال ہے بیان جاری نہیں ہے اسے دیویٹ کس چیز پر کی جائے اب ہم کہہ رہے ہیں ایک بیان میں وہ بیان سامنے ہونے چاہیے اتنا بڑا ایشیو ہے غداری کا مقدمہ تک تو قائم کرنا چاہتے ہیں غداری اس میں کیسے بنتی ہے مطلب ہے اصل میں تو یہ ہے کہ جو امران خان کے چالیس پر چالیس پر چالیس ان کو ملک سے نکال دیں نکال دیں کوئی بات ہے کرنے کی خان صاحب کی غلطی تو اپنی جگہ پہ اور وہ کمال ہے اتنا دیر سے ریاکشن دیتے ہیں سارا دن گزر گیا ہے ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی اور یہ کہنی چاہیے تھا اگر کسی کا دل لکھا ہے اس پہ میرا مفہوم یہ ہے نہیں لیکن اگر کوئی محسوس کرتا ہے تو میں مادرے چاہتے ہیں اس میں کیا ہے خانون صاحب کل سے ایک طوفان مچا ہوا ہے تو اب تک تو امران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آج آنے کے لیٹر سامنے دیکھیں نا خان صاحب جو ہیں دوستوں پہ depend کرتے ہیں ان کی رائے پہ depend کرتے ہیں حالانکہ لیڈروں کے اس معاملے میں خود ہی فوراں ایک دانہ آدمی سے مشورہ کر کے دو سے تین سے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسے موقع پہ وہ صبح امران خان صاحب بات کریں گے تو کون نہیں سنے گا فوراں پھائل جائے گی ان کا موقع بھی آتا روک تو نہیں سکتے سوشل میڈیا تو بالکل ان روکے ہیں ٹی وی بھی دیتے ہیں ہم تو دیتے ہیں نا ہمارے چینل دیتے ہیں اور دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہر طرح سے دباؤ ڈال رہے ہیں نون لیگ جو ہے وہ ایک مافیا کی طرح کام کرتی ہے دباؤ ڈال رہے ہیں جو کوئی چینل ہے اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور جو بھی اربع استعمال ہو سکتے ہیں کر رہے ہیں اور اس کو بالکل کرش کرتے ہیں کرش کیسے کر سکتے ہیں سب سے بڑی پارٹی ہے سندھ میں ہے پنجاب میں ہے پختونخواہ میں ہے مقبول لیڈر ہے سب سے بہت بار مقبول لیڈر ہے بلوچستان میں کوئی پارٹی آئی نہیں بلوچستان میں کوئی پارٹی نہیں ہے بلوچستان انہیں انڈوگیجل لیتے ہیں وہ جس طرف چلے جائیں بلوچستان ہمیشہ منکسڈ بڑا یہ ان تین صوبے میں جو پارٹی ہوتی ہے وہی پارٹی ہوتی ہے نون لگ پنجاب میں ہے writing سندھ میں ہے قومی پارٹی تو یہی ہے یہی ہے اور مقبول لیٹر ہے عمران خان صاحب لہذا اس کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ احتیاط بڑھتے ہیں عمران خان کے حب وطن میں کوئی شباہ نہیں اس نے کبھی غیر بلکی شہرت نہیں لی وہ کرپٹ نہیں ہے وہ شگر بھی لگانا اس کے لئے کون سمجھلہ تھا ایک دو تین چار کوئی بکاروبار کر سکتے تھے کچھ بھی اس نے اپنی ایسیسیے سے کبھی فائدہ تو نہیں اٹھایا